اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل دوستو آج کے ہمارے یہ ویڈیو بہت ہی انٹرسنگ ہونے والی ہے کیونکہ آج ہم اپنی اس ویڈیو میں محاب ریاض اور محمد عرفان کا درمیان کمپیریزن کریں گے تو دوستو میری ویڈیو کا اینٹر دیکھیں اور جن دوستو نے میرے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ والے بیل کے ایکن کو ضرور پریس کریں تاکہ میرے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سبسکر دیکھ سکیں تو دوستو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو دوستو وہاب ریاض 28 جون انیس سو پچاسی میں پیدا ہوئے جبکہ محمد عرفان 6 جون انیس سو بیاسی میں پیدا ہوئے وہاب ریاض کی عمر چونتیس سال ہے جبکہ محمد عرفان کی عمر اٹھتیس سال ہے وہاب ریاض اور محمد عرفان دونوں بولر ہیں وہاب ریاض کا بیٹنگ سٹائل رائٹ ہنڈ ہے جبکہ محمد عرفان کا بیٹنگ سٹائل بھی رائٹ ہینڈڈ ہے محاب ریاض کا بولنگ سٹائل لیفٹ آرم فاسٹ ہے جبکہ محمد عرفان کا بولنگ سٹائل بھی لیفٹ آرم فاسٹ ہے تو دوستو اب ہم کرتے ہیں ان دونوں کے درمیان ٹی ٹوئنٹی کمپیریزن محاب ریاض نے 31 میچ کھیلے جبکہ محمد عرفان نے 22 میچ کھیلے ہیں محاب ریاض نے 30 بار ایننگ کی جبکہ محمد عرفان نے 22 بار ایننگ کی محاب ریاض نے اب تک 813 رنگز دی ہے جبکہ محمد عرفان نے اب تک 512 رنگز دی ہے محاب ریاض نے ٹی ٹوئنٹی میٹرز میں 30 وکٹس حاصل کی جبکہ محمد عرفان نے 16 وکٹس حاصل کی محاب ریاض کی ٹی ٹوئنٹی میٹرز میں ایوریس ساریہ جاسہ ہے جبکہ محمد عرفان کی ٹوئنٹی میٹرز میں ایوریس ساریہ بارہ ہے وہاب ریاز کا ٹیوٹینٹی میچز میں سٹراک ریٹ 20.3 ہے جبکہ محمد عرفان کا ٹیوٹینٹی میٹس میں سٹراک ریٹ 28.3 ہے دوسبام کرتے ہیں دونوں کے ذرمین ٹیسٹ کمپیریزن وہاب ریاز نے 27 میچ کھیلے ہیں جبکہ محمد عرفان نے 4 میچ کھیلے ہیں وہاب ریاز نے 496 بار اندن کی وہاب ریاز نے ٹیسٹ میچز میں آپ تک 864 رنس دی جبکہ محمد عرفان نے350 دی وہاب ریاض نے ٹیسٹ میچز میں اب تک 83 ویکٹس حاصل کی جبکہ محمد درفان نے 10 ویکٹس حاصل کی وہاب ریاض کا ٹیسٹ میچز میں ایوریج 34.50 ہے جبکہ محمد درفان کا ٹیسٹ میچز میں ایوریج 30.90 ہے وہاب ریاض کا ٹیسٹ میچز میں سٹرائک ریٹ 60.4 ہے جبکہ محمد درفان کا ٹیسٹ میچز میں سٹرائک ریٹ 70.2 ہے تو دوستو اب ہم کرتے ہیں اوڈی ایک کمپیریزن وہاب ریاض نے اب تک 99 میچ کھیلا ہے جبکہ محمد رفان نے 60 میچ کھیلے ہیں وہاب ریاض نے اب تک 28 بار اننگ کی جبکہ محمد رفان نے 60 بار اننگ کی وہاب ریاض نے اوڈی ای میچز میں 4,011 رنز دیا جبکہ محمد رفان نے 2549 رنز دیا وہاب ریاض نے اب تک اوڈی ای میچز میں 115 ویکٹس حاصل کی جبکہ محمد رفان نے 80 ویکٹس حاصل کی باب ریاض کی اوڈی ایمیتز میں ایوریج چوتیس اشاریہ ستاسی ہے جبکہ محمد رفان کی اوڈی ایمیتز میں ایوریج تیس اشاریہ اکتر ہے باب ریاض کی اوڈی ایمیتز میں سٹرائک ریٹ ستیس اشاریہ چھے ہے جبکہ محمد رفان کا اوڈی ایمیتز میں سٹرائک ریٹ ستیس اشاریہ چھے ہے تو دوستو اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگیا تو مری ویڈیو کو لائک کریں اور اگر آپ ہماری چینل پر نئے ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے ایکن کو دبائیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکتے ہیں